بچہ کو ساپ کھلا دیا مار گیا جلا کے کھلا دیا گیا تو کھیل کھیل میں کھا لیا تھا بچہ بچہ کو آلی ساپ مارکی کھلا دیا بچہ پکا کے کھلا دیا کھالیے نے بورٹی بنایا ہے تاکت ہوگا پیسہ دیں گے بچہ کھلا دیا کھالی ہے بچہ کھالی ہے مرا ہوا تھا دوسرے بچہ کھلایا اس کے بعد جلا گیا اس کو کھلایا تھوڑا سا دیکھے تھے قرائت صاحب تھا کھل کھیل میں بچوں نے مرا ہوا ساپ کو پکا کر کھایا علاج کے لیے پریجن پہنچے صدر اسپتال جمعی زلے کے خیرہ پرکھنچ کے اماری پنچائت کے کھروئی بریار پر گاؤں میں کھیل کھیل میں پانچ سال کے دو بچوں نے مرے ہوئے ساپ کو آگ میں پکا کر کھا لیا ساپ کھانے کے بعد جان کر پریجن بچوں کو علاج کے لیے صدر اسپتال جمعی لے کر آئے حالانکہ بچوں کے طبیت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے مرے ہوئے ساپ کو کھانے کے جانکاری دیتے ہوئے بچوں کے ماں روبی خاتون نے بتایا کہ گاؤں کے ہی ایک بڑے بچے نے مرے ہوئے ساپ کو کھیت سے اٹھا کر گھر کے پیچھے لکڑی سے جلا دیا اور میرے بیٹے کو مرا ہوا ساپ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھلا دیا بچوں کے ساپ کھانے کے بعد جان کر ہم لوگ کافی ڈر گئے اور بچوں کو صدر اسپتال علاج کے لیے لے کر آئے ہیں ساپ کسے کھا لیا بچہ مرا ہوا تھا وہ دوسرا دوسرا بچہ اٹھا کر لیا اس کے بعد جلا گیا اس کو کھلایا تو آپ کا بچہ اس میں بولا نہیں کیمانا یہ نہیں یہ آیا کہ نہیں بتایا رہا ہمیں کوئی دوسرا آکے بولا گیا کہ آپ کو بچہ ساپ کھایا تھا میں اسے پوچھ رہی در سے کچھ بولی نہیں رہا اس کے بعد پھر جب سواب نہیں ہاڑیا تھا پوچھے اچھا تھا بولا ہاں ہم کو جادہ دیا تھا لیکن تھوڑا سا کھایا تو آخر آپ دیکھے تھے کونسا ساپ تھا کہاں پہ تھا وہاں صرف جلا ہوا تھا اس کو دیکھے آپ لوگ چھوٹا سا دیکھے تھے بہت کرت ساپ تھا بتایا کہ یہ ہی سام کھیا ہے کیا نام ہو آپ کا میرا رودی خاتم بچہ کا کیا نام اپنے بچہ کیا نام ہے گھر کہا ہوں آپ کا سرور تو کب کھایا صرف یہ کتنا دیر ہو گیا دوسرے بچے کے نانی جہانہ خاتون نے بتایا کہ میرے ناتی کو گاؤں کے ہی ایک بچے نے لالچ دے کر سامپ کا پکا ہوا ٹکڑا کھلا دیا اس بچے نے میرے ناتی کو لالچ دیا کہ اس کو کھانے سے شریر میں طاقت ہوگی اور بوڈی بن جائے گی سامپ کا ٹکڑا کھاؤگے تو ہم پیسہ دیں گے یہ کھا کر میرے ناتی کو سامپ کا پکا ہوا ٹکڑا کھلا دیا جبکہ جس بچے نے سامپ کو پکایا وہ بچہ خود سامپ کو نہیں کھایا صدر اسپتال میں ڈاکٹرز دورہ دونوں بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے کوئی بچہ کوئی سامپ ماتیں گرات گیا کوئی بچہ پکا کے اس کو کھلا دیا کھایے میں بوڈی بنائیے طاقت ہوگا پیسہ دیں گے بچہ کھلا دیا کھا لیا بچہ کھا لیا کیا نام بچہ کا منا دیا گھر کہا آپ کا آپ کا نام کیا ہوا جہانا خات ہو کیا ہوا کیا گھٹ نگٹ ہے بچہ وہ سامپ کھلا دیا مر گیا تھا جلا کے کھلا دیا تو کھل کھل میں کھا لیا کون بچہ وہ نے گاؤں کا بچہ اس سے بڑا بچہ ہے وہ کھلایا وہ کھایا بوڈی بنائی بوڈی بنائی گا بوڈی بنائی گا اس لئے اس ماملے میں ڈاکٹر گھنشام سمن نے بتایا کہ دونوں بچوں کو ابزرویشن میں کچھ گھنٹے کے لئے رکھا جائے گا اس کے بعد دونوں بچوں کے سواستے کو دیکھ کر اسپتال سے ریلیس کر دیا جائے گا جمعی ٹوڈے کی خبروں سے ترنت اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ڈاؤنلوڈ کریں